اور آج دلی سے قریب گیارہ ہزار کلومیٹر دور بھارت کا نیا ورلڈ آرڈر دکھائی دے رہا ہے نئے ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ بدلتے حالات کے بیچ کون سا دیش طاقتور بن رہا ہے اور کون کمزور ہو رہا ہے اس میں بھی بدلاو آ گیا ہے ورلڈ آرڈر میں اس بدلاو کے ثبوت آج آپ کو تصویروں کے ساتھ دکھائیں گے جس میں بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے گرب کرنے والی خبر ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں موڈی اور بائیڈن کی تین بار ون ٹو ون ملاقات ہوئی تینوں موقع پر بائیڈن نے گلے لگا کر موڈی کا ویلکم کیا ان تصویروں پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کیونکہ یہ بھارت کے سب سے طاقتور لیڈر اور امریکہ کے سب سے طاقتور انسان کی میٹنگ ہے موڈی کے امریکہ دورے میں بھارتی ویدیش نیتی کا نیا ورلڈ آرڈر دکھ رہا ہے ان لیٹیس تصویروں سے نئے فورمورے کو سمجھئے ویدیش ماملوں کے ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ بھارت کا ورلڈ آرڈر سب ہی دیشوں کے ساتھ ہے اس میں امریکہ بھی ہے روس کے لیے بھی جگہ ہے اور چین کے ساتھ بھی ریلیشن ہے آج کی دنیا ایک جسے ہم کہتے ہیں نیا ورلڈ میٹرکس بن رہا ہے یہ ایک تھری ڈیمیشنل موڈل ہے آپ کے درشکوں کے لیے تاکہ آئیڈیا لگے کہ دنیا میں اس سمیں کنیکشنز اور پارٹنرشپس سب الگ الگ بنا رہے ہیں کھے میں ابھی بٹے نہیں ہیں ہم چائنہ سے بھی ڈیل کرتے ہیں چائنہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنرز میں سے ہے امریکہ بھی چائنہ سے پورا ڈیل کرتا ہے وہاں امریکہ چائنہ سے پوری دشمنی مول لیے ہوئے ہیں نئے ورلڈ آرڈر کو دوہزار چوبیس کی تین بڑی تصویروں سے سمجھئے جولائی میں موسکو میں موڈی اور پوتین کی میچنگ ہوئی اگست میں موڈی زیلنسکی یوکرین میں ملے اور ستمبر میں موڈی کے ساتھ بائیڈن دکھائی دیئے ان تینوں تصویروں میں بھارت کومن ہے اور یہی ورلڈ آرڈر کی نئی تصویر بھی ہے بھارت کو کنارے کرنا اب کسی بھی دیش کے لیے ممکن نہیں ہے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم سبھی ایک رولز بیس انٹرنیسٹر آرڈر سم پربھوتا اور کشیتری اکھندتا کے سمبان اور سبھی مسئلوں کے شانتی پونڈ ڈھنگ سے حل نکانے گیا سمرخن کرتے ہیں بھارت کے نئے ورلڈ آرڈر کی مدد سے ہی روس یوکرین سنگھرش کا راستہ نکل سکتا ہے بھارت یہاں کسی بھی دوسرے دیش کے مقابلے بہتر پوزیشن میں ہے اس کی وجہ سمجھئے امریکہ اور روس آپس میں دشمن ہیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے امریکہ اور روس کے دوست چین کے بیچ بھی آپسی پرتیدندتہ ہے ان میں بھی بشواس کا سنکٹ ہے جبکہ بھارت کے جتنے بہتر سممند روس کے ساتھ ہیں اتنا ہی سیدھا سممند امریکہ کے ساتھ بھی ہے یہاں صرف بھارت ہی امریکہ اور روس دونوں سے مل کر ڈیل کر رہا ہے اور سنگھرش ختم کرنے کا راستہ بنانے کی کوشش میں ہیں جیسے کار میں گیر چینج کرتے ہیں یہ ایک گیر چینجر ہے ہماری ڈپلومیسی کا اس میں بھارت اب پرو ایکٹیو روپ سے آگے جا کر کے دنیا کے جو بڑے سے بڑے چیلنجز ہیں ان کو سولو کرنے میں مدد کرنے کا ٹھان لیا ہے اور سب سے پہلا قدم اس میں ہے رشیا یوکرین کانفیٹ کو رکوانے کی طرف پریاس کرنا ایک سمیہ تھا جب امریکہ اور روس مل کر دنیا کا ورلڈ آرڈر تیہ کرتے تھے پر اب بھارت کا ورلڈ آرڈر سامنے آ رہا ہے اس میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے مل کر کواڈ کا چکربیو بھی تیار کیا ہے تاکہ چین کے وستارواد کی کارٹ تیار ہو سکے اسٹیٹمنٹ میں چائنا کا نام نہیں ہے لیکن اس بات کا ذکر ضرور کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے میری ٹائم شیطر میں ایک دیش ڈراؤنا اور ادھہ بھیاز کر رہا ہے اس کو لے کر دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز کرنے کی بھی ضرورت ہے کواڈ کی یو این میں صدھار پر بات ہوئی اور ساتھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی پرمننٹ سیٹ کے لیے امریکہ نے بھارت کا سمرتن بھی کیا میٹنگ کے بعد لیڈرز کے فوٹو شوٹ میں بائیڈن سے امریکی چراف کے بعد کواڈ کے آستیتو پر سوال پوچھا گیا تو بائیڈن نے پی ایم موڈی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کواڈ چناؤ کے بعد بھی بنا رہے گا بھارت کے نیترط میں دنیا کا نیا ورلڈ آرڈر تیار ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ مہترپون یہ ہے کہ بھارت نے اپنے ورلڈ آرڈر میں سب سے اوپر کس دیش کو جگہ دی ہے نیو یورک سے اشوک راج کے ساتھ بیورو ریبورٹ سی میڈیا تو بھارت نیا ورلڈ آرڈر بنا رہا ہے لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت کے لیے سب سے اوپر کون سا دیش ہے کیا وہ دیش روس ہے فرانس ہے یا پھر امریکہ یہ تیہ کرنے کا ایک آسان سا فورمولہ ہے رن نیتک سممند اگر دوہزار انیس سے دوہزار تئیس کے بیچ بھارت کے ہتھیاروں کے امپورٹ کرنے کی ڈیٹا کو آپ دیکھیں گے تو پہلے نمبر پر روس ہے بھارت اور روس کے بیچ دشکوں سے قریبی ریلیشن رہے ہیں اس کے بعد بھارت نے سب سے زیادہ ہتھیار فرانس سے منگوائے سیدھی بات یہ ہے کہ ہتھیار انہی سے لیے جاتے ہیں جن سے اچھے سممند ہوتے ہیں مشکل وقت میں بھی مدد ملنے کا بھروسہ ہوتا ہے اور بھارت کے لیے ہتھیار خریدنے کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر امریکہ ہے پچھلے دو دشکوں میں بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں لیکن امریکہ اکثر بھارت روس سممندوں کو لے کر اپنے کومنٹس دیتا رہتا ہے اسی لیے بھارت کے ورلڈ آرڈر میں ہمیشہ روس کا اسطحان نمبر ون بنا رہا ہے زی نیرز